لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرا اللہ نے اس کی ایک مثال دی ہے بلکہ حکم دیا ہے یا یوہ الذین آمنون اے ایمان والو لا تبطلو صدقاتکم بالمنی والعذا جب کسی پہ خرش کرو نا کسی کو صدقہ دیا یا کسی کو حدیعہ دیا تو پھر اس کے بعد احسان جتلا کر یہ عجر اپنا ضائع مت کرو ملہ نصیر الدین والا سنا دوں کسی بڑا زبردست آج ہوتا کیا ہے وہ ملہ نصیر الدین تھے ان کے پاس ایک سیاستدان آیا اس نے کہا کہ مجھے اپنا جو پجامہ اور یہ شیروانی دے دو میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے میرے پاس کوئی پجامہ نہیں ہے اتنا خوبصورت پہلے زمانے میں تو ایسی ہوتے تھے پجامہ اور اچھکن پہنا کرتے تھے لوگ تو یہ مجھے دے دو میں نے جلسے میں تقریر کرنی ہے ملہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا لیکن جلسے میں میں بھی چلوں گا تمہارے ساتھ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے تم میرا تعارف تم ہی کرا دینا اب جب جلسہ شروع ہوا ہے تو ملہ نصیر الدین نے کہا کہ حضرات آج جس شخصیت کو میں دعوت خطاب دے رہا ہوں وہ ایسے ہیں وہ یوں ہیں انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ میرا ہے لیکن ان کا جو پجامہ ہے وہ کس کا ہے وہ میرا ہے جلسہ ختم ہو گیا سیاستدان نے کہا تم یہ پجامے کا کیوں بتا رہے ہیں تو اس نے کہا میرا ہے میں نے آپ کو دیا ہے تو کہنے ٹھیک ہے دیا ہے لیکن سب کے سامنے یہ حسان جت لانا کتنی بری بات ہے پجامہ تمہارے لوگ اپنا پجامہ واپس نہیں نہیں آپ رکھیں رکھیں ٹھیک ہے میں اب نہیں بتاؤں گا کہ یہ پجامہ میرا ہے ٹھیک ہے میں یہ نہیں بتاؤں گا دوبارہ جلسہ ہوا کہ حضرات یہ بڑی شخصیت ہیں اور یوں ہیں اور یوں ہیں ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے وہ میرا نہیں ہے ان کا جو پجامہ ہے وہ انہی کا ہے وہ میرا نہیں ہے اس نے کہا یار یہ پکڑ بھائی اپنا پجامہ یہ کیوں بتاتا ہے کہ یہ تیرا ہے یا یہ میرا ہے یہ بتانے کی ضرورت کیا ہے اس نے کہا ملہ صاحب نے کہا اچھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس کا پجامہ ہے اس نے کہا نہیں نہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اس سے بیزتی ہوتی ہے دوبارہ جلسہ ہوا ملہ صاحب کھڑے ہوئے حضرات میں شخصیت کو دعوت دے رہا ہوں اور یہ یوں ہیں اور ان کا جو پجامہ ہے اس کے بارے میں بتانے کی کوئی چندہ ضرورت نہیں اس کے بارے میں میں کوئی تفسرہ کرنا پسند نہیں کروں گا کہ یہ میرا ہے یا ان کا ہے اس نے پجامہ اتھارا گولا بھائی تو پکڑ اپنے پجامے کو مجھے یہ تیرا احسان بہت مہنگا پڑ رہا ہے تو ہم بھی جب کسی کو گفٹ دیتے ہیں گفٹ دینا بھی ثواب ہے ہدیہ دینا بھی ثواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ایک دوسرے کو ہدایہ دیا کرو اس سے محبت بڑھتی ہے تو محبت خود ایک بہت بڑی عبادت ہے اور صدقہ دینا بھی کسی ضرورت مند کو ہدیہ اور صدقہ میں فرق یہ ہے کہ ہدیہ میں سامنے والے کی ضرورت نہیں دیکھی جاتی ہدیہ بادشاہوں کو بھی دیا جاتا ہے حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہوتے اس کا مقصد ہے محبت پیدا کرنا اور صدقہ اکثر کس کو دیا جاتا ہے ضرورت مند تو اس میں نیت اگر آپ نے احسان جدلانا شروع کر دیا تو یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اس سے تمہارا عجر ضائع ہو جائے گا قولم معروف ومغفیت خیر من صدقتی اتبعوها اذن فرمایا جب کوئی بیکاری مانگے ایک ضرورت مند تو اس سے معذرت کر لینا یہ زیادہ بہتر ہے اس صدقے سے کہ جس صدقے کے بعد اس کو احسان جدلا کر تکلیف دی جائے نہ دو یہ بہتر ہے بنسبت اس دینے کے کہ دینے کے بعد اپنا احسان جدلا ہو حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ایک حدیث میں کہ تین آمال ہیں جو لوگوں کو تباہ کر دینے والے برباد کر دینے والے ہیں ان میں سے ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان سلمائی کہ تم نے کسی کی مدد کی اللہ کے رامے مال پیش کیا نا بندوں کی مدد کی حاجات کو پورا کرنے کی کوشش کی اور اس کے بعد تم نے جتانے کی کوشش کی اللہ عبر یہ احسان کا جتانا یہ کبیرہ گناہ ہے تو کسی کی مدد کرنے کے بعد اس پر احسان جتانا یہ وہ بات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی منع فرمارے اور اللہ تعالیٰ کا کلام اس سے روکتا ہے قرآن حکیم بتاتا ہے سورة البقرہ میں رکوع نمبر 36 و 37 بڑی تفصیلی ہدایات انفاقی سبیل اللہ کے بارے میں لا تبتلو صدقاتکم المنی والعذا اے ایمان والوں اپنے صدقات کو جو تم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا کسی کی مدد کی لا تبتلو صدقاتکم المنی والعذا اس کو احسان جتا کر دوسرے کو تکلیف پہنچا کر زائع نہ کرو یہ جو تم احسان جتا ہوگی کسی دوسرے پر اس سے تمہارا صدقات تم نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا تو تم نے انفاقی سبیل اللہ کیا یہ زائع کر دیا جائے یہ ہے وہ بات جو اللہ کا کلام سورة البقرہ میں ہمیں بتا رہا ہے اب ہم اپنے معاشرے میں جائزہ لیں کتنی مردبہ ایک تو یہ حرکت ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نے کسی کی مدد کی تو اس کا اظہار ہو لوگوں کو پتا چلے وہ خود ایک عمل ہے جو کہ کبیرہ گناہ ریاکاری دکھاوا اس پر اڈیادے سے بات پی جائیں اور کئی مردبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی مدد تو ہم نے کی اور جب وہ نظر آئے گا تو احسان جتایا جائے گا وہ فلاں دو ہزار دو میں میں نے تمہاری اتنی مدد کی تھی اور تمہیں یاد ہے دو ہزار سات میں نے تمہیں اتنے پیسے دیئے تھی اور تمہیں اچھی طرح یاد تو ہوگا نا جب تمہارے والد کا آپریشن ہونے لگا تھا تمہیں کتنے تمہیں پیسے دیئے تھی یا دوسروں کے سامنے وہ شخص تو ہے جس کی مدد کی مگر اور لوگوں کے سامنے احسان جتلانا کہ میں نے فلاں کی فلاں ٹائم پر بڑی مدد کی تھی اور میں نے اس کی یہ ہیلپ کی تھی میں نے اس کو اتنا پیسہ دیا تھا بڑے ہار ٹائمز کچھ پر تھے میں نے تو بڑی قربانی سیکریفائیس کر کے اس کو جہاں وہ ہیلپ آؤٹ کیا تھا اس موقع پر یہ کیا ہے یہ دکھاوا تو ہی ہے یہ جتلانا بھی اور اپنے ماضی کے کسی کیے ہوئے عمل کو اس کو جتانے کی کوشش کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پسند نہیں اور حدیث شریف میں یہ بھی آیا کہ جس نے کسی کی مدد کی اور اس کو کچھ مال دیا صدقہ دیا انفاق کیا کسی کی ہیلپ کی اور وہ اس کو جتا رہا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث آپ نے فرمایا کل اللہ تعالیٰ اس سے کلام بھی نہیں فرمائے نہ اس کی طرف نظر کرم فرمائے وہ لوگ جو لوگوں کو مال تو دے رہے ہیں مگر احسان جتا رہے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو احسان جتانے والے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نہ قیامت کے دن کلام فرمائے گا اور نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی طرف نظر کرم فرمائے گا ناظر کرام غور کیجئے آج کئی ہم بھی اس لطم مقتلع تو نہیں کہ اپنی نیکیوں کا اظہار کرنا تکبر کا اظہار کرنا بڑائی کا اظہار کرنا فخر جتانا اور دوسرے کی کی گئی ہیلپ یا مدد کو نمائے کر کے پیش کر کے جتانا اس کے دل کو بھی دکھایا جاتا ہے اس کی عزت نفس کو بھی مجرور کیا جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے دوسرے کو حقیر بھی ثابت کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ایک جتانے میں کتنے اور گناہ شامل اس کی عزت نفس کو پرامال کرنا اور ماضی میں اس کی کوئی کمی تھی یا کوئی کمزوری تھی یا کوئی پریشانی تھی وہ دوسروں کے علمے لے کر آنا اور اس کے احساسات کو ٹھیس پہنچانا لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا حقیر ثابت کرنا یہ کتنے سارے گناہ ہیں جو ایک حرکت میں آ جاتا ہے یعنی ایک طرز عمل کی نتیجے میں شامل ہو جاتے ہیں کیا احسان جتانا میں نے تمہاری مدد کی تھی میں نے فلاں کی مدد کی تھی اس سے یہ انفاق ضائع ہو جاتا ہے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے کس سے اس بات سے کہ ہم احسان جتانے والے ہوں اور ہم دوسروں کو کچھ بتانے والے اور جتانے والے ہوں ان کو حقیر ثابت کرنے والے ہوں یہ کئی گناہوں کا ایک گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے انفاق کے بعد احسان جتانے کی کوشش کرنا اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی اس سے حفاظت فرمائے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپڈیٹس مل سکے